عامر علی میرا نام ہے لیکن عامر علی کے ساتھ میں نے عامر بابا جہوڑ دی اس فلم کے کریکٹر کی وجہ دیکھتے ہیں جب میں پرینک کرنے کے لئے گیا تو مجھے پرینک ایسا دیا گیا کہ میں نے خواتین تھی ان کو بیوش کر دیا پرینک کی آپ نے بات کی کہ اٹی فائف پرسنٹ پہلے ریال ہوتے تھے اب کیا صورتحال ہے تقریبا 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 فیہ گئے دوسری بات آتی ہے پبلک ریال کرنے نہیں دیتی پرینک انڈیا والوں نے جب میرے پرینک دیکھے جس میں دلیر مہدی جان ایلیور بھائی ہیں رنجیت انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو عامر بابا ہے نا وہ اتنا پٹا ہے کہ یہ عالمی ریکارڈ قائم ہے شاید اس کے پر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ملین والے بھی بیٹھے ہیں اور دیکھ رہوں گے کہ میں عامر بابا جو پرینک مارکٹ میں لے کر آیا ایسا لگا کہ اس انڈسٹری کے اندر بہت سارے لوگ آ گئے بہت سارے نہیں سب ہی آ گئے عمر شریف صاحب کے ساتھ پرینک کرنا اب ان کے ساتھ جب میں نے پرینک کیا تو انڈیا میں آواز آئی جان ایلیور صاحب انہوں نے مجھ سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کی کہ یہ کون سا شخص آ گیا کہ جس نے استاد ہو کے استاد کے ساتھ پرینک کیا تو میں ہسنے لگا میں نے اتنا بڑا کام کر دیا ایک پرینک سے پوری بولیوڈ کا دل چیت لیا پرینک تو کیے جاتے ہیں لوگوں کو ہسانے کے لیے تو لوگوں کو ہسانے والا خود بہت غمگین ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے یا نہیں دیکھیں کومیڈین وہ ہی ہوتا ہے جس کا دل ٹوٹا بہت ہوتا ہے آپ کا دل کس نے توڑا میرے خیال سے ایک مہینے کا پوڈکاست کر جاؤں گا یہاں بیٹھ کے آپ ٹوٹلی میرا ہی نکالیں گے آج کل آپ کا ان لوگوں سے رابطہ کسی سے نہیں ہے جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں حنیف راجہ صاحب اور نادر علی صاحب اور یہ سارے لوگ دیکھیں میں نے رابطہ کرنے کی بڑی کوشش کی تھی لیکن اگنور آپ کا شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے آمیر بابو کو یہاں بیٹھا ہے جبکہ وہ لوگ تو میرے اپنے لوگ ہیں کیا میں ان کے رابطے میں نہیں ہوں صرف اتنا بولنا چاہوں گا کہ جتنے بھی جونئر ہیں جو آگے آنا چاہتے ہیں خدا کے واسطے ان کا فون اٹھاؤ ان کو پرموٹ کرو جو ملین پر بیٹھا ہوا ہے نا اس کو پرموٹ نہیں کرو وہ تو پرموٹ ہو گیا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو اسد اجاز پوڈکاسٹ اور آج میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی پرانک نہیں ہو گیا کیونکہ میرے سامنے موجود ہیں ایک بہت ہی مشہور زمانہ پرانک سٹر آمیر بابا صاحب کیا حال ہے آمیر بھائی یہ اللہ کا شکر ہے آمیر بھائی شکر ہے کہ آپ نے آتے ہی اور ریکارڈنگ شروع ہونے تک تو میرے ساتھ کوئی پرانک نہیں کیا ریکارڈ خراب ہے میرا ریکارڈ کے دوران بھی نہ کیجئے گا کر دیں تو مسئلہ ہوگا میرے لئے یہ بتائیں آپ کے نام کے ساتھ یہ جو بابا آ رہا ہے یا آپ کے بچوں نے آپ کو نام دیا دوستوں نے یا گھر والوں نے یہ ایک واقعہ تھا کہ آتش فلم چلی تھی میرے سامنے سنجو بابا کی اس وقت وہ جو قربانیاں تھی نا بابا کی وہ میں میں منیج کر رہا وہی کہانی میرے ساتھ تھی اچھا تو آمیر علی میرا نام ہے لیکن آمیر علی کے ساتھ میں نے آمیر بابا جہوڑ دی اس فلم کے کریکٹر کی اس فلم کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں سنجو بابا جو قربانیاں دے رہا تھا تو اس وقت وہی قربانیاں میرے ساتھ ہی چلے اس فلم کے آخر میں کیا ہوتا ہے بس انڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ سنجو بابا کی تو اس کی اینڈنگ ہو جاتی ہے موت ہو جاتی ہے تو وہاں تک کوپی نہیں کرنا آپ نے نہیں نہیں رہنا ہے جانا تو زبنے لیکن بالکل بالکل ٹھیک 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 تو یہ بات ہے پرینکس کا خیال کہاں سے آیا ہے کہ آپ کو ایک پرینکسٹر ہونا چاہیے کس دن آپ کو خیال ہے کہ یار بس یہ کام ہونا چاہیے ہم نے اسٹارڈ چاہا تھا کیسا ہانی فراجہ صاحب کے پاس ٹھیک ہے نا اچھا اس وقت یہ تھا کہ میں پرینک کرنا جانتا ہی نہیں تھا مجھے پرینک کرنا ہی نہیں آتا تھا اور نہ میں پرینک سار آمیر بابا اس وقت تو آمیر بابا تھا ہی نہیں انٹی ایم اسٹی ایم بلکل بلکل کیسا اب جب میں پرینک کرنے کے لئے گیا تو مجھے پرینک ایسا دیا گیا کہ میں نے ایک خواتین تھی ان کو بیوش کر دیا وہ ریل پرینک ہوتے تھے اس وقت کیمرے چھپو ہوتے تھے تھی کہ نا اب جب وہ بیوش ہو گیا تو اس کے ہزبینڈ آئے انہوں نے میری پٹائی شروع کر دیا اللہ اکبر تھی کہ ہانی فراجہ بائی نے مجھے بہت ڈاٹا کہ وہ تو بیوش ہو گئی ہے اب اس کو اٹھا رہے ہیں انہوں نے بلہ بھائی تو پرینک نہیں کر سکتا ملہب کوئی درا دیا اتنا اتنا وہ در گئی نیونکہ وہ ایسا تھا وہ کار میں بیٹی میں نے پیچھا آیا اور باجہ بجا دیا وہ خواب میں آکے وہ ایک دم پتہ نہیں کیا ہو گیا اس وقت میں ٹیم سے باہر ہو گیا شاید میں پرینک نہیں کر سکتا تھا ٹھیک ہے نا پھر ہانی بائی نے چپ چپا کے سٹارٹ کر دیا اے آر وائی سے ٹھیک ہے نا لیکن اس کے اندر میں ان نہیں ہوا میری کوشش تھی کہ میں ان ہو جاؤں لیکن اسی دوران میں نے دیکھا کہ میٹرو ون ٹی وی پہ ذرا ہٹ کے چلنا ذرا ہٹ کے ٹھیک ہے جب ذرا ہٹ کے جب چلنے لگا تو میری خواہش اندر کی تھی کہ یار مجھے اس شو میں آنا چاہیے صحیح ہے میں نے میٹرو ون ٹی وی کے بڑے چکر لگا ہے تقریباً ایک ہفتے میں ریگولر جاتا گیا کہ شاید مجھے لے لیں لیکن یہ ایک شوق تھا ایک جذبہ تھا لیکن ایک دن وہ مقرر ہو گیا اور اللہ نے میری سن لی کہ اس دن بول دیا گا کہ اگلے دن آپ آئیں اور چھوٹے آپ کی تو پہلے دن میرا جو سیکمنٹ تھا وہ تھا سیلون کا دیکھ رہا ہوں پرینگ کیا ہوتے ہیں دونوں کیمرے لگے ہوئے پلیسنگ کیا ہوتی ہے اور میں تو تڑاک کر رہا ہوں اس کے اندر تو مجھے بتائے گیا سکھائے گیا کہ آپ کریکٹر میں ہیں تو تو تڑاک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا جو لوگ ہیں دوسرے لوگ ہیں وہ کر سکتے آپ نہیں کر سکتے پورا بتائے گیا جب میں نے اپنے آپ کو میٹرو ون ٹی وی پہ پہلی بار دیکھا سیلون پرینگ میں اس کے بعد مجھے آئیڈیا ہو گئے کہ ہم لوگوں نے اب اس پرینگ کو کیسے لے کے چلنا ہے اچھا اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھے کہ پرینگ شو ہوتا ہے میٹرو ون ٹی وی سے ذرا ہٹ کے شو بہت ایک کومیڈی شو ہوتا نہ کوئی ہمیں یوٹیوب نہ سوشل میڈیا اس وقت تو اتنا پاپورا نہیں تھا خیلی کے نا دو کیمرے ہوتے تھے گاڑیاں ہوتی تھی گاڑیوں میں کیمرے چھپ جاتے تھے اچھا اس وقت تقریباً سے تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ ریال ہوتا تھا پندرہ پرسنٹ تو ڈمی ہم وہاں کر جاتے تھے کہ خواہش مند جو ہوتے تھے کہ ہمیں بھی لے لیں تو شاید ہم ان کو ٹی وی پر آنا وہ شوق رکھتے تھے لیکن ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ ہم لوگ ریال کرتے تھے اور یہاں تک کہ انڈیا والوں نے جب میرے پرینک دیکھے کہ جس میں دیلیر مہدی سنگر جو ہے جون ایلیور بھائی ہیں ٹھیک ہے اور رنجیت جو ایکٹر ہے نا رہول رائے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو آمر بابا ہے نا وہ اتنا پٹا ہے ذرا ہٹکے میں کہ یہ عالمی ریکارڈ قائم ہے شاید اس کے پر اوریجنل کرنے میں عالمی ریکارڈ قائم ہے تو وہاں سے چلتا گیا دو ہزار نو دو ہزار نو سے دو دو ہزار تیس پر آپ کے پوڈکاست پر بیٹھا ہوں واہ کیا بات ہے یہ بات ہے کہ پرینکس کی آپ نے بات کی کہ اٹی فائف پرسنٹ پہلے ریال ہوتے تھے اب کیا صورتحال ہے دیکھیں اب تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید کچھ بھی ہو ریال ہونا بڑا مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ پرینکسٹار کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے ریال کرنے کا ایک مادہ ہوتا ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے اگر میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے آن دا سپاٹ لیکن ہم نے جو مار کھا لی وہ تو ہم نے کھا لی ہے لیکن اب اگر ہم ریال کرنے جا رہے ہیں دوسری بات آتی پبلک ریال کرنے نہیں دیتی پرینک مثال کے طور پر میں نے کیمرے چھپا دی ہے اب کوئی فلانا شخص آ رہا ہے میں نے ریال کرنے سامنے سے آ رہا ہے اب مجھے دیکھ کر تقریباً سو لوگ وہاں پر جمع ہو گئے ہیں تو سامنے والے سٹینڈ بائے ہو گیا یہ سو لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں اس کو پتہ چل چکا یہ پرینک ہونے جا رہا ہے تو ریال ہو ہی نہیں پائے گا لیکن یہ جو کنٹرول ہوتا ہے مثال کے تو سالون کی آپ نے بات کی کوئی مٹھائی کی دکان کی وات کی اور سٹور کی وہاں تو ہیڈن کیمرہ لگ سکتے ہیں نہیں لگ سکتے لیکن ان کے پر کیمرے والے نہیں ہیں نا آپ کو پتہ ہے ڈی ایس لی آر کیمرے وہ سامنے ہی ہوتے ہیں بلکل تو وہاں پر بھی فیک نہیں ہے فیک ہیں سارے وہاں پر بھی ریال ہے ہی نہیں اب مثال کے طور پر سیلون میں کوئی نیا بندہ تو آئے گئی نہیں آئے گا تو محلے کا ہی بندہ ہے کا پرینکر کوئی نیا تو آئے گئی نہیں صحیح تقریباً تقریباً فیک اچھا تو یہ آپ مطلب بڑے وصوق سے کہہ رہے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ملین والے بھی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا اور دیکھ رہوں گے کہ میں آمر بابا ٹھیک ہے جو پرینکر مارکٹ میں لے کر آیا جس نے دھوم مچائی مار پیٹ کی کرسیاں میں نے دکھائیں چلتی کسی ہیں کرسیاں لاتے گھونسے ٹھیک ہے نا ریل کی ایک پلیسنگ اس کے ایک پیشنس وہ ایک الگی نیش رائرہ لے ٹھیک ہے نا ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم لوگ پرینک کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو کہ ہم کچھ کرنے والے پرینک تو اب فکسنگ بہت ہے پلانٹڈ بہت ہے ریل کا میں ٹھیک ہے ابھی بھی میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے کچھ ریل پرینک نکالوں چار دن پہلے میں اپنی لوکیشن پر کھڑا ہوا تھا اپنی ٹیم کو میں نے بولا کہ شبانہ اوپر سے آواز دو ٹھیک ہے نا میں رہے کے لڑکا تھا کریزی فنکار کا ٹھیک ہے وہ کھڑا ہوا میں نے بھائی شروع ہو جا کیمرہ لگا ہوا ہے روڈ پہ لگا ہوا ہے بندوں کو نظر ہی نہیں آرہا کیمرہ اتنا سا کیمرہ ہے نظر ہی نہیں آرہا اس نے ریل کر دیا اچانک ہو جائے گا تو ریل ایسے ہو جائے گا اچانک ہو جائے گا سوچ کے جائیں گے کہ اریجنل کرنے تو نہیں ہوگا اگر ان کا فیز یہاں پر ہوتا نا تو سمجھ جاتے کیمرہ وہ لگا ہوا ہے اس کا فیز اس طرف تھا وہ وہیں وہیں پر ہی اس کم ہو تھا کیمرہ یہ لگا ہوا تو اس کو نظر ہی نہیں آیا وہ ریل ہو گیا تو آپ تو جو آپ مجھے ٹائم بتا رہے ہیں حنیف راجہ صاحب والا یہ تو پی ٹی وی ایسٹی این اور اس وقت کی ٹرانزیشن کا اس وقت کا تھا جب صرف پی ٹی وی اور اینٹی ایم ایسٹی این اس کا کوئی چینلز نہیں تھا اس کے بعد جب اینٹی ایم بند ہو گیا تو پھر اے آر وائی جیو یہ لوگ لانچ ہوئے تھے اس کے بعد چھپ چپا کے سٹارٹ ہوا تھا چھپ چپا کے کے بعد پھر میٹر وان نے ذرا ہٹ کے سٹارٹ کیا وہاں سے میں لانچ کیا صحیح 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 اور پھر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد کیا ایسا لگا ہے کہ اس انڈسٹری کے اندر بہت سارے لوگ آ گئے بہت سارے نہیں سب ہی آ گئے تقریباً سب ہی آ گئے کیونکہ اس کا ایک بوم تھا کہ ہاں پرینکس دیکھے جا رہے ہیں پرینکس دیکھے جا رہے ہیں دیکھ اس وقت جب ہم لوگ کرتے تھے تو پرینک کا تو نام تھا ہی نہیں نا ہمیں ہی نہیں پتا تھا کہ پرینک کیا ہے مجھے بھی دو ہزار سولہ میں یوٹیوب نے بتایا کہ آپ پرینکس دیکھے آمیر بابا ہوں ہمیں تو معلوم آتی نہیں تھی صحیح صحیح ہم تو مہینے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم زراد کے شو میں آتے ہیں صحیح صحیح اور آج میں زراد کے شو دیکھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ آمیر بابا یہ وہ اصل میں بہتی بندہ ایک پورے فیس سے گزرتا ہے آپ یہ دیکھیں عمر شریف صاحب کے ساتھ پرینک کرنا ان کے ساتھ کام کرنا ایک بڑا ایک ایکٹر سمجھا جاتا تھا جیسے شکل صدیقی صاحب ہیں زاکر مستانہ صاحب ہیں صحیح صحیح سلیم آفریدی صاحب ہیں وری شیخ صاحب ان کے ساتھ پرینک کر جانا اب ان کے ساتھ جب میں نے پرینک کیا تو انڈیا میں آواز آئی جانی ریور صاحب کی انہوں نے مجھ سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کی کہ یہ کون سا شخص آگیا کہ جس نے استادوں کے استاد کے ساتھ پرینک کیا تو جب میری ان سے فرس ٹائم پہلی بار بات ہوئی تو جانی بھائی کے یہ الفاظ تھے کہ آمیر بابا عمر شریف صاحب میرے گھر آتے ہیں میں ان کے چرنوں میں بیٹھتا ہوں میری حمت نہیں ہے کہ صوفے پہ برابر بیٹھ کے ان سے باتیں کرلوں یار بکرا بنا دیا ان کو تم تم کو پتا ہے میرے گروہ ہیں وہ تو میرے اللہ بتایا پھر تو جانی لیور کچھ بھی نہیں ہے تمہارا آگے تم تو کچھ بھی کر دو گے تم نے عمر شریف کو نہیں بکشا تو میں ہسنے لگا میرے اللہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا ایک پرینک سے پوری بولی وڈ کا دل چیت لیا پھر رضا مراد صاحب کی کال آئی انہوں نے پوری رات میرے ساتھ بات چیت کی ویڈیو کال پہ تو اٹھارہ پرینک پوری رات میں میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھے اور بھابی جان بھی تھی تو بھابی بیٹھ کے دیکھ رہی تھی صبح پانچ بجے ہم لوگ سوئے بلنیا میرے بابا ٹائم لیٹ ہو گیا نیند آ رہی ہے سو گئے اگلے دن انہوں نے مجھے شوٹ آؤٹ بھیجا میرے لی تو یہ جو آپ اتنی زبردست اپنا کیریئر بتا رہے ہیں اور ساری چیزیں ایک یہ بہت کنونشنل سا سوال ہے کہ پرینکس تو کیے جاتے ہیں لوگوں کو ہسانے کے لیے تو لوگوں کو ہسانے والا خود بہت غمگین ہوتا ہے یہ بڑا جملہ چلتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں نہیں بلکل ہوتا ہے کہ کومیڈین وہی ہوتا ہے جس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے یہ تو شاعروں کے بارے میں کہا جاتا ہے بلکل کومیڈین وہی ہوتا ہے کہ جس کا دل ٹوٹا ہوتا وہ خود نہیں ہس سکتا لیکن وہ سامنے والے کو ہس سکتا ہے آپ کا دل کس نے توڑا بہت میرے خیال سے ایک مہینے کا پوڈکاست کر جاؤں گا یہاں بیٹھ کے آپ ٹوٹلی میرا ہی نکالیں گے سارے آپ کے میمان سب کینسل ہو جائیں گے بہت بڑی کہانی ہے اس کی تو کہاں کہاں چوٹ نہیں لگی کہاں کہاں زخم نہیں ملے کہاں کہاں دھوکے نہیں ملے بہت لمبی باتیں ہیں بہت بڑی باتیں نہیں تو یہ پیٹی لیکن سب سے فائٹ کی سب سے فائٹ کی ٹھیک ہے نا ٹوٹے نہیں مقابلہ کرتے رہے اور آج بھی صرف اللہ کا اللہ ہے بس مقابلہ کر رہے ہیں یہ کہ کچھ لوگ مل گئے ہیں سوشل میڈیا کے ٹھیک ہے نا وہ جڑ چکے ہیں بس ان کے ساتھ مل گئے ایک حوصلہ چل گئے صحیح لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی فالوئنگ ظاہری سی بات ہے آپ کا گھر تو نہیں چلا سکتی تو پھر آپ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ یار بس بہت ہو گئی لوگ باتیں بھی سننی اتنے دھوکے بھی کھلی اب میں کچھ اور کرتا ہوں دیکھیں باتیں بھی سننی سب کچھ کر رہا ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری فیلڈ سے ہٹ کے اللہ کے بندے ہیں فین بھی ہیں ٹھیک ہے نا مانا وہ میری فیلڈ کا حصہ نہیں ہے لیکن انہوں نے مجھے فیلڈ کیا انہوں نے مجھے سمجھا میرے کام کو سمجھا میرے ٹیلنٹ کو سمجھا آج بھی اگر آمیر بابا پریشان ہوتا ہے اس کو سوئی برابر تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ اڑ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مجھے تکلیف نہیں ہوئی ان کو ہوئی ہے نام بھی لوں گا ان کا حامد وشیر صاحب میں نام بھی لوں گا وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بلتے ہیں آمیر بابا آپ کو جو ٹیلنٹ ہے نا وہ ہم جان سکتے بس امریکہ میں ہوتے ہیں پاکستان میں نہیں ہوتے ایک بار صرف مجھ سے ملنے کے لیے آئے یہاں پر ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میرے سے ملاقات ہوئی ملاقات کر کے پھر چلے گئے لیکن آج تک بھائی ہیں وہ میرے فیلڈ کا حصہ نہیں ہے وہ وہ میرے کوئی یوٹیوب سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پرینک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے صرف میرا کام ان کو پسند آئے بھائی بس اچھا یہ پرینکس کا جو بوم آیا جسے میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ٹی وی چینلز کے ترو آیا پھر سوشل میڈیا آیا لیکن اب محسوس ہی ہوتا ہے کہ پرینکس کی وہ اپیل نہیں رہی اب لوگ کچھ اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کسی اور طرح جس طرح جس میں ایسے شوز آنا لگے کہ ہوسٹ بیٹھا ہے گیسٹ بولایا ہسنا منایا ٹائپ یا ٹو بی آنسٹ ٹاک شو ٹائپ اور وہ فن ایلیمنٹ وہاں سے شاید کبار ہونے لگا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرینکس اپنی عمر گزار چکے ہیں یا ابھی ان کی فالنگ ویسی کی ویسی ہے جیسے ہونی چاہیے تھے دیکھیں پرینک پہلے میڈیا پر چلتے تھے اچھا میڈیا کے پرینک میں سوشل میڈیا کے پرینک میں بہت فرق آتا ہے بہت فرق آتا ہے نا اس کے اندر فیملی کانٹینٹ ہوتے ہیں اس کے اندر آپ ورگلیٹی دکھائی نہیں سکتے بلکل بھی نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ فیملی کانٹینٹ ہے میڈیا کے اندر ذرا سب ہی اونچ نیچ ہو گئی تو آپ کو پتا ہے کہ چیلنس کے پر مسئلہ آسکتا ہے اچھا سوشل میڈیا کے اندر آپ ٹوٹلی ورگلیٹی کر رہے ہیں مطلب میں اپنی فیملی میں دکھائی نہیں سکتا مجھے دلہر میں دی جو انڈیا کے سنگر ہیں انہوں نے مجھے کال کی بلے لگے با جی میں آپ کے پرینک دیکھتا ہوں اپنی فیملی میں میں اپنے انڈیا کے نہیں دیکھتا ہوں کتنی بڑی بات ہے کہ وہ میرے پرینک دیکھ رہے ہیں اپنی فیملی میں بیٹھ کے لیکن اپنے انڈیا کے پرینک وہ وہاں بیٹھ کے نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہاں تو ہر بندہ پرینک ہی بنا رہے ہیں وہ بولا ہے کہ بس میں نے لڑکیاں کر لی ہیں پارک دون لیا میں نے پرینک کر دیا ہر بندہ جو مرضی چاہے کر رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ پوزیٹک کیا ہے اور نیگیٹک کیا ہے میں نے فیملی کانٹینٹ لے کر آنا ہے میں نے اپنا پر فیملی ٹریفک لے کر آنا ہے اس کو کوئی سروع کر دی ہے اس کو صرف اپنا آپ کو وائرل کرنا ہے اور وائرل وہ ہوتا ہے جو کہ زیادہ اور ہم اپنا آپ کو وائرل نہیں کرتے تھے ہم فیملی میں جگہ بناتے تھے ہم فیملی کو ہساتے دے ٹھیک ہے نا اور آج کی جو کانٹین جو ورگلیٹی پر آ رہے ہیں وہ فیملی کو قریب نہیں لا رہے ہیں وہ الٹا اور دور کر رہے ہیں صرف وائرل ہو رہے ہیں بس پرینک سے ہسانے کے علاوہ خوش کرنے کے علاوہ کوئی میسیج کا کام بھی کیا جا سکتا ہے سوشل میسیج کا نہیں اس کے اندر بہت سارے میسیج ہوتے ہیں کہ ہم میسیج دے سکتے ہیں میں نے کشمیری کے اوپر بہت سارے پرینک کیے ہیں کافی پرینک نکلے میرے ازادی کے حوالے سے نکلے وہ میسیج ہوتے ہیں اس میں لیکن اس میں ورگلیٹی نہیں کر سکتے ہم لوگ لیکن میسیج بھی وہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بولے کہ یار مزا آگیا اس میسیج پر اس کے اندر ہم کوئی فنی نہیں کر رہے کسی کا مزاک نہیں اڑا رہے ایک ایموشنل ایک کرٹر کے ساف سے کر رہے ہیں اب یہاں پر کیا ہوگیا اگر ہم میسیج بھی دے رہے ہیں نا ہم اس کے اندر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈمی ہے یہ بلانٹیٹ ہے پہلے سے بتاتی ہے گیا ہے سب کچھ فائنل ہو چکا ہے میرا ایک انداز ہے جو پبلک کو جو دیکھ رہی ہیں پسند ہے میں اگر کسی تو ادھار لینے جاؤں گا نا کسی کے پاس بھی ادھار لینے جاؤں گا تو میرا انداز یہ والا ہوتا دے بھئی میں ڈانس کرتا ہونے جاؤں گا ادھار لینے جا رہا ہوں دو لاک روپے تو ڈانس کرتا ہوں وہ تھوڑی ہوں گا میں نے آنکھیں یہاں پر رکھنے لاوہی پیسہ دے پیسہ دے ادھار لیا تھا نا صحیح میری چہرے پہ ایکپریشنز وہ ہوں گے جو میں کرنے کے لیے آئے وہ ہوں دان آیا ہے دانشکنیریہ ان کے ساتھ میں نے پرینک کیا وہ ریال تھا اچھا ریال تھا وہ وہ تو ریال تھا اب ان سے پانچ ہزار ڈالر لینے کے لیے آئے وہ ہوں اب اگر میں ڈانس کرتا ہوں چلی ہوں تو پرینک تھوڑی ہوا وہ تو ڈراما ہو گیا وہ تو ٹھیٹر ہو گیا اب میں گئے وہ ہوں اور میں ان سے پیسے مانگ رہا ہوں پانچ ہزار ڈالر دانشکنیریہ یہ کہہ گا کہ تم نے لیا بس میرے پیسے واپس کی دے دیں اپنے ڈالر جو لیے تھے پانچ ہزار ائرپورٹ پہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے ہس رہا ہے وہ مجھے غصہ آ رہا ہے ہس وہ رہا ہے غصہ مجھے آ رہا ہے ہسنا مجھے چاہیے غصہ اس کو آنا چاہیے الٹا ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ پرینک ہو رہا ہے میں سوچے جاروں اس کو غصہ کب آئے گا یہ کس کیا چیز ہے یہ میں نے ہر عامر بابا بیس منٹ ہو گئے چیز نہیں نکلی چیز نہیں نکلی میں نے اب آخری انترہ ہے میرا اس کے بعد یا تو یہ مارے گا یا تو میں وائنڈ اپ کر دوں گا بس میں نے ایک دھمکی دیئے یہ والی کہ پانچ ہزار ڈالر نہیں ملے نا تو یہ بتیس ہی نکال دوں گا شیڈ پر کر کے بس انڈ ہو گیا بعد میں کیا کہا دانشکنیریہ نے انڈ ہو گیا جب میں گرا ہوں تو اس کے بعد ان کی ذہن نے کام کر رہا ہے کہ یہ وہ ہی بندہ ہے جو توصیف احمد کے ساتھ پرینک کر کر آئے تھا اس وقت وہ پچھان گئے پھر میں نے دانشکنیریہ شاید دیکھیں گے میرا یہ پوڈکاست تو ان کو یاد آجے گا کہ میں نے بولا سر ایک تھپڑ مار دیں میرا زندگی پر کا احسان ہوگا لیکن سب ہو گیا ریل نکل چکا ہے آپ کی ایکپریشن سارے آ چکے ہیں اب ایک تھپڑ دے گیا وہ مجھے مار دیں وہ نہیں مار رہا نہیں ہوا نہیں مار رہا بڑی کوشش کری انہوں نے آخری میں ایک ہی لائن بولی آمیر بابا میں کرکیٹر ہوں میں پرینک سٹار نہیں ہوں وہ آپ سے بھی بڑے نکلیں مجھے لگ رہا بس ایک تھپڑ نہیں مار سکے وہ دیکھ لیں میں نے وہی وانڈ اپ کر دیا میں نے ہاتھ ہی لا دیں جو نکلنا تھا وہ ریل نکل گیا اب میں ان سے پورا دن پوری رات لگا دوں ان کے ایکپریشنس لیکن وہ فیل نہیں آئے گی جو میں اوریجنل میں دے چکا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اوریجنل یا وہ نہیں ہوتے حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے لیکن یہ جتنے بڑے سٹار کے ساتھ جو پرینک آپ نام بتا رہے ہیں تو کیا سٹار کے ساتھ بھی کوئی پلانٹڈ ہوتے ہیں اور ریل بھی ہوتے ہیں یا ریل ہی ہوتے ہیں جیسے آپ نے بتایا دو تین اب تو آرٹسٹوں کو لائن اپ کرنا پڑتا ہے آج کے دور پہ پہلے نہیں ہوتے تھے پہلے تو یہ تھا کہ ہم لوگ عمر شریف صاحب کے ساتھ ماں پر پہنچ گیا ہے ریل سل میں ماں پر پرینک ہو گیا ندیم جعفری کے گھر میں صبح ہی صبح چلے گیا بینک والا بن کے گاڑی اٹھانے سوتا ہوا بندہ جاگے گا اور اس کی گاڑی اٹھانے کے لیے آئے وہ اس کا حال کیا ہوگا صحیح گیارہ بجے ندیم جعفری صاحب کیا کہنا اور شہزاز رزا صاحب کے گھر میں پہنچا ہوں میں گھدہ لے کر کہ آپ کا لاہور سے ملتان سے آپ کا گپٹ آئے موسم صاحب نے بھی جائے اب یہ وہ پرینک تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ شہزاز رزا صاحب اس وقت گھر پہ موجود ہیں ہمارا کوٹیننٹر ہم سے ملاوا ہوتا تھا وہ ریکی کرتا تھا کہ آمیر بھائی آجاؤ وہاں پر بیٹھے لے لیکن آج کے دور میں ہم ہائر کریں گے ان کو اس کے بغیرنیوں سے اچھا اب تو سب آرٹیفیشل آپ کو بتا بناواتے سارا جس کو بھی کرو گے تو پورا فکس ہے کہ ہمارا ایک پرینک ہے بیس منٹ کا آپ کی پے کیا آپ کی پیمنٹ کیا یہ بتا دیں اچھا آپ نے یہ جو سارے پرینکس کیے اس کے اندر شروع کے اندر آپ نے بتایا ہنیف راجہ اور یہ جو آپ ابھی بتا رہے ہیں ندیم جعفری اور باقی لوگ کے ساتھ تو یہ آپ اکیلے ایکزیکیوٹ کرتے ہیں یا آپ کے ادارے ٹیم ہوتی ہے نہیں پوری ٹیم اکیلے بندہ تھے کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے بعد پوری ٹیم ہوتی ہے نہیں وہ تو میں اکیلہ ہی ہوں وہ تو میں اکیلہ ہی ہوں مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں اس وقت اور میں اس وقت اکیلہ ہی ہوتا تھا سارے پرینکس دیکھ لیں بگرہ ایت کے کہ رکشے میں سبی کا بیل بھی اٹھا رہا ہوں گائیں کی ٹکر مار کے میں اکیلہ ہی کافی تھا اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی میں بولتا ہوں کہ میں وہی آمیر بابا ہوں وہی انرجی ہے اور وہی ماشاءاللہ کام لے کر رہا ہوں تو حنیف راجہ صاحب کے ساتھ کوئی آپ نے مل کے بھی پرینک کیے کہ جس میں آپ دونوں ایکٹ کر رہے ہوں نہیں موقع نہیں ملا موقع ہی نہیں ملا ٹھیک نا میں کرنے کے لیے آئے اس سے پہلے ہی آئے ہلٹ ہو گیا وہ خواتین وہ بےوش ہو گئی اور مجھے بھار کر دیئے گئے اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے کچھ پرینکس نادر کے ساتھ بھی کیے بالکل ہم نے ساتھ مل کر بہت کی ہیں میں نے زرہ اٹکے میں تو ہمارے بہت ہی ہیں پرینک کیونکہ نادر ہمارے پاس دو ہزار تیرہ نادر میٹرو میں دو ہزار تیرہ پر وہ ہمارے پاس ان ہوا تھا میٹرو ون پر تو اس وقت تو جب وہ چیکنگ پر تھے نادر جب آئے تھے کہ ہم نے چیک کیا آڈینس میں لے کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیا کر سکتے ہیں تو ہم نے پہلی بار ہم نے آڈینس میں لیا تھا آڈینس کے بعد پھر وہ کریکٹر میں آئے تھے اس کے بعد پھر ہم نے اپنا اس کو ان کر دیا زرہ اٹکے میں پھر وہ سولو پر بھی آ گئے پہلے ڈبلنگ پر تھے ڈبلنگ پر پھر وہ سولو پر آ گئے جب میٹرو ون ٹی وی بند ہوا زرہ اٹکے بند ہوا اس کے بعد نادر نے پی فور پکاؤ سٹارٹ کیا لیکن اس سے پہلے دھادی کیا تھا نادر نے کٹین سے ٹھیک ہے نا دھادی کے بعد پھر پی فور پکاؤ تو اس میں دھادی والے پروجیکٹ میں بھی آپ تھے یا بس آپ میٹرو تک رہے اس کے ساتھ صرف میٹرو پھر اس کے بعد پی فور پکاؤ میں پی فور پکاؤ میں تھے تقریبا ہمارے ہیں چار پرنگ میں رہے ہیں ٹھیک 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 کیسا رہا ایکسپیڈینس ہو بس وہ ان کی جگہ ہے یہ وہ میری جگہ ہے ٹھیک ہے نا اب وہی مثالے کہ شاید میں وہاں فٹنی ہوں ٹھیک ہے نا یا وہ میرے پاس فٹنی ہے میں یہ بول سکتا لیکن اب جو پروپورشن میں وہی جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ لوگ سمجھیں کہ پروگریس کیا یا انہوں نے چینج کیا پرنگ سے اب وہ لوگ دوسری طرف گئے کچھ پہلے پرنگ لوگ چینج بانگتے ہیں ٹھیک ہے نا چینج بانگتے ہیں لوگ کہ یار اب اور کیا کر سکتے ہیں پرنگ کی سب کچھ توڑی ہے پرنگ سے آگئے بھی تو کچھ کریں گے نا اگر میری بولی وڈ میں بات ہوتی ہے فلم ایکٹروں سے بات ہوتی بولتا ہے بابا پرنگ سے کچھ ہٹکی بھی لاؤ کچھ ایسا لے کر آو کہ آمیر بابا یہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے پرنگ اپنی جگہ ہیں وہ تو آپ نے بنا دیا پرنگ کا تو یہ سمجھو کہ آپ ایک گولڈ ہو پاکستان کا جو لانچ کیا پرنگ جو آپ نے جو فائٹنگ دکھائی ہے وہ تم انڈ کر دیا آپ نے اس کی علاوہ اب کیا ہے آپ تو آپ کا کوئی ارادہ ایسا نہیں بنتا کہ یار اب پرنگ سے ہٹکے ہم میں کیا کروں کریں گے انشاءاللہ اللہ نے گوڈ گف دیا وہ ہے ٹھیک ہے نا جو آمد آئے گی انشاءاللہ انکری بھی میں کوشش کروں گا کہ ایک نئی چیز عوام کو میں دوں گا تو اس وقت کن کن پروجیکٹس پر ہمارا اور کتنا سفرے کہاں تک چلتا ہے کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس پروٹیکشن سے باقی ایک ٹیم ہے کریزی فنکار ہم لوگ مل کے کرتے ہیں اچھے بچے ہیں اسٹوڈینٹ ہیں اچھے بچے ہیں اچھا انسان ہونا بڑا لازمی ہے انسان تو بہت مل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یوٹیوبر بہت مل جاتے ہیں اچھے انسان نہیں ملتے اور اگر آپ کو کسی سے دشمنی کرنی ہونا بیٹھ کے مشورہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا اس کو بولو یوٹیوب چینل والا میرا کانٹنٹ بنا لے دوبارہ بتائیں یہ بات سمجھ نہیں ہے اگر تھوڑا سا اس کو تفصیل سے بتائیں دل دکھا ہوا لگ رہا ہے اس بات پر آپ کا تیسرے دن وہ جیلی سی میں آ جائیں گے تیسرے دن وہ دشمنی پر آ جائیں گے تیسرے دن تین سال نہیں لگیں گے تیسرے دن آ جائیں گے یار اس کا اچھا ہو رہا ہے میرا برا ہو رہا ہے تین دن لگیں گے جتنی پرانی دوستی ہوگی نا وہ سب ختم ہو جائے گی صرف کس کی وجہ سے ایک یوٹیوب چینل کی وجہ سے تو یوٹیوب چینل لڑائیاں کرا رہا ہے لڑائیاں بھی کرا رہا ہے لیکن بنا بھی رہا ہے ٹھیک ہے نا دونی چیزیں آگئیں اس کے اندر لڑائیاں زیادہ ہیں لڑائیاں زیادہ ہیں اس کے اندر تو آج کل آپ کا ان لوگوں سے رابطہ کسی سے نہیں ہے جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں حنیف راجہ صاحب اور نادر علی صاحب اور یہ سارے لوگ دیکھیں میں نے رابطہ کرنے کی بڑی کوشش کی تھی لیکن اگنور کالنگ نہ اٹھانا بس یہاں پر بات ہے لیکن اس کے بعد پھر میں نے بلے چلے وہ آپ کی جگہ ہیں یہ میری جگہ ہیں پھر وہی بولوں گا اللہ نے آپ کو عزت دی ہے میں کہتا ہوں اللہ اور عزت دے ٹھیک ہے نا قرآن پہ کیا لکھاوائے کہ اگر میں نے جس کو عزت دی ہے تو آپ کا بھی فرض ہے اس کی عزت کرنا تو میرا فرض بنتا ہے اگر مجھے نادری بھی ملتے ہیں کئی پر میرے ایونٹس ہوتے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں کھڑے ہو کے سلام کروں گا لیکن اللہ نے عزت دی ہے میں نے نہیں دی ہے یہ اللہ نے دی بھی ہے اور اللہ کی معاملے میں میں نہیں بول سکتا بڑی آپ کی ایک سٹرگل بلکل ہے لائف کے اندر بلکل اور وہ جھلگ رہی ہے آپ کے ایکسپریشن سے بھی اور آپ کی باتوں سے بھی بلکل آگے کیا ارادہ کرنے کا بس کام ہی کریں گے پبلک کے لیے آئے ہیں پبلک کو خوش کریں گے اور ان کو نئی نئی چیزیں دیں گے بس یہی زندگی ہے چھوٹی سی زندگی ہے اور بڑا کام کر جانا ہے یہ نہیں کہ اتنی بڑی زندگی چھوٹے کام کرنا ہے چھوٹی سی زندگی میں بڑے کام کر کے جانا ہے ابھی بھی ٹی وی چینلز کے اوپر آپ کا شو یا آپ کی کونٹنٹ چلتا ہے نہیں پہلے میٹرون سے تھے ہم لوگ زراد کے شو پھر اس کے بعد کے ٹونڈی ون پر آگئے تھے دو سال ہمارا کریزی فور رہاں سے پرینک شو پھر اس کے بعد ہم لوگ بول پر آگئے تھے ہمارا کٹا کٹ شو چلا ٹھیک ہے نا پھر وہ آف ہو چکا ہے اب ہم لوگ سوشل میڈیا پر ہیں صحیح اس وقت پاکستان کے اندر سوشل میڈیا یا کنونشنل میڈیا جو بھی ہے آپ کیا گریٹ کرتے ہیں پرینکس کے اندر اس وقت آپ کے علاوہ اس وقت آپ نہیں تو تعریف نہیں کریں گے ہمیں بیٹھ گے لیکن آپ کے علاوہ اس وقت کون زیادہ اچھے ایکزیکیوٹ کرتا ہے پرینکس کو آپ واقعی تو دیکھتے ہی ہوں گے بلکل بلکل دیکھتا ہوں لیکن مجھے جو پرینکس اچھے لگتے ہیں ایک تو شوٹ جو ہی بھی ہوتی ہے میں دم پرینک دیکھتا ہوں دم پرینک دم پرینک بہت اچھے ہوتا ہے اچھے تھا نوڈ آٹ ہے کہ جہاں پر تعریف آ رہی ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی چیز میں چاہے وہ پروپس ہوں چاہے وہ آڈینس ہوں چاہے وہ کیمرے ہوں چاہے وہ مائک ہوں چاہے وہ وائس کوالیٹی ہوں چاہے وہ ڈریسنگ ہوں چاہے وہ پروپس ہوں میں ہر چیز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بریانی اگر بند رہی ہے تو اس کے اندر مسالے کتنے ہیں گرم مسالہ بھی ہے حلدی بھی ہے دھنیا بھی ہے پودینہ بھی ہے ٹیماتر بھی ہے دئی بھی ہے چکن بھی ہے نمک بھی ہے ہر چیز ہے تو اس کی بریانی کا ذائقہ یہ لگ ہوگا نہیں واقعی میں واقعی میں اچھے مسیج آتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے لیکن مجھے ڈم پرینکس ہیں جو میسیج بیسٹ والے ہوتے خاص طور پر وہ مجھے جنوین لگتے ہیں آپ کی کیا رائے مطلعہ وہ پلانٹڈ نہیں لگتے ہیں مجھے جو ان کے کریکٹرز دیکھیں ان کے ایکپریشن بتا رہے ہیں وہ جنوین ہوں گے جس طریقے کہ وہ شوٹ کر رہے ہیں وہ جنوین ہوں گے جنوین ہوں گے تقریباً تو پلانٹڈ ہوتے ہیں دیکھیں اس کے اندر یہ نہیں کہ پرینکسٹار پلانٹڈ کر رہا ہے وہ بھی کرنا چاہتا ہے ریل میں پبلک کے اوپر بھی بول لاؤں کہ پبلک ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہے آرڈینس ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہے اگر پرینکسٹار ہوگا آرڈینس ساتھ دے تو ہمارے پرینکسٹار ریل کر کے دکھائیں گے وہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے پرینکسٹار کتنی محنت کرتا ہے پرینک بنانے کے لیے آرے کانٹینٹ سوچتا ہے بیٹھتا ہے اپنا دماغ لگاتا ہے لکھتا ہے جگہیں ڈھونڈنے جاتا ہے گرمیوں میں 45 سینٹی گریڈ میں شوٹ کر رہا ہے وہ کھڑے ہو کے پبلک سے مار بھی کھا رہا ہے پھر وہ چاہے وہ ڈمی کھا رہا ہے لیکن لگ بھی رہی ہے چاہے وہ پلانٹڈٹ کیوں نہ آئے وہ لگ رہی ہے کتنی محنت کر کے ایڈٹ کرنا یہ کرنا کانٹینٹ بنانا لوکیشن پہ جانا پروپ لینا پوری محنت ہے اس کے اندر اصل میں وہی بات ہے نا پروڈکشن ویلیو کو اچیف کرنے کے لیے جتنا پیچھے کام ہوا ہے ویور نہیں دیکھتا ویور کہتا ہے یہ کیا کی ہے یا یہ کیا کی ہے دیکھنا تو بہت ہی آسان ہے اس کو نبھانا اور اس کو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اگر اس کے سامنے کوئی ریل ایک چیز آ جائے نا تو یہ سملہ کو اس کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ یہ میں نے عبور کرنا یہ میں نے پار کرنا ہے کبھی آپ نے ریل پرینگ کیا اور آگے سے آپ کو ہوا استاد آج غلطی ہو گئی آج یا تو میں پٹوں گا یا مجھے لائف تھریٹننگ ایک چیز ہو سکتی ہے ریل پرینگ تو میرے اندر بسا گئے خون میں بسا گئے اگر ریل پرینگ نہیں ہوتا تو مجھے مزہ بھی نہیں آتا ریل تو ایسا ہوتا تھا میں اچھا اس وقت دو کیمرے وہ ہوتے تھے کہ وہ گاڑیوں میں ہوتے تھے ٹھیک ہے نا میں کہیں بھی نکل جاؤں اچھا آج کے دور میں جو کیمرے شوٹ آ رہا وہ ڈی ایس لی آر پر ہوتا ہے اچھا ڈی ایس لی آر پر مارجن کم رہتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں ریل کم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اس کا آپ ٹیکنیکل لوگ ہیں ٹھیک ہے نا تو فکسنگ ہوتی ہو پوری اچھا ہمارے والے جو کیمرے تھے وہ کہیں بھی چلے جائیں میں کہیں سے بھی ان ہو جاؤں کہیں سے بھی آؤٹ ہو جاؤں مسئلہ نہیں تھا کیمرے مجھے زوم کرتے تھے مجھے سول اوپر وہ پکڑ لیتے تھے اس وقت وہ ہم ریلی کرتے تھے اچھا ایک صاف تھے وہ بچی کے ساتھ آ رہے تھے تو میں نے الزام لگایا کہ آپ ابھی ہوتل سے کھانا کھا کر آئے اور بچی کے ساتھ نکل گئے وہ پٹا انتے بیچارے بلنے بیٹا میں نہیں تھا کوئی اور ہوگا میں نے دیکھیں جھوڑ بولا ہے پھر میں نے بچے کو بولا میں نے آپ کے اببہ جھوڑ بولا ہے کھانا کھا کر آگا دیکھ لو ٹھیک ہے نا اور میں بھی کہاں سے دوں گا میں نے بچی کو بولا نا کہ آپ کے اببہ جھوڑ بولا ہے اس نے ایک ایسا رکھ کے دیا اچھا مجھے پتہ ہی نہیں کیا رکھ کے دے گا ابھی تو میں نے اسٹارٹی کر آئے پہلی بول گیاں پتہ ابھی تو میں نے اسٹارٹی کر آئے اس نے پہلی بول پر چکا مار دیا میں تو بولے گنتا ہوں نا کہ اٹھنے ٹک کری ہے پھر اس نے نیو کر آئے پھر اس نے چوکا مارنے کی کوشش کری اس نے ڈائریکٹی چکا مار دیا اب اس نے جب مار آئے نا تو میں نے کیمرے بن کروا دیتے میں نے ابھی روک دو ذرا میری آنکھ بلکل ڈیمیج ہو گئی ریڈیش نہیں آجی تھی لال لال پوری میں نے وہی روک دیا میں نے روک دو بھی پندرہ سے بیس منٹ میں نے اپنا آپ کو کنٹرول کیا میں نے بہت زور سے مار آئے اس نے مار کے وہ نگل گیا میرا پرینک بھی نہیں ہو لیکن میں تو حالت غیر ہو گئی نا میری میری حالت ہی غیر ہو گئی سیایے والے آگئے تھے اچھا انہوں نے اٹھا لیا ہتھکڑی بان کے میں نے اپنے لڑکے کو بولا جا بھئی بول جیل سے بھاگ کر آئے وہاں ٹھیک ہے نتکڑی کھول پتہ نہیں کسی نے کیا مقبری کہہ رہی ہے کہ کوئی ملزم بھاگ کر آ گیا سیکنڈ لگے سیکنڈ لگے بس گاڑی آ رہی تھی میں سمجھ گئے گاڑی آ رہی ہوں بٹھانے کے لیے ہم لوگ آئی کونٹیکٹ ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے اسی وقت گاڑی آئی گاڑی میں ڈالا ہم نے گاڑی اس کے پیچھے بھاگائی اپنے بندے کو بھار نکالا میٹروں ان کے کارڈ دکھائیں کہ یہ شوٹ چلی اب آپ کس کا کارڈ دکھاتے ہیں اب تو آپ اپنا کام کر رہے ہیں اب یہ توڑی دکھا آمیر بابا ہوں بھئی میں اب اگر آپ کو کوئی پکڑ لے اس طرح پہلے تو چینل تھا آمیر بابا کا چہر ہے آمیر بابا کا کارڈ کیا بات کی ہے تو ایسا تو نہیں تھانے کے اندر جا کے بھی آپ نے پرینک کر دیا یا تھانے والوں نے آپ سے زیادہ پرینک کر دیا اور آپ بھی اندر نہیں نہیں اللہ نہ کرے کبھی تھانے میں ہمارا پرینک ہوا ہی نہیں ہے کبھی ایسا وہاں ایک دفعہ بہتا کہ جب کارونا میں ہم لوگ پرینک کر رہے تھے پوری دنیا بند تھی تو میں نے پولیس والا بن کے اور میں نے پرینک کیا گلشینک والے میں تو موبائل والے آ گئے تھے انہوں نے اس وقت مجھے بیٹھال دیا تھا ہاں یہ بڑا اوفینس ہے نا کہ پولیس کی وردی کرونا میں اور آپ کو کیسے مل گئے اس وقت پھر میں نے کیمرے دکھا ہے اچھا اس وقت میں کے ٹونٹی ون پر کریزی فور کرتا تھا یا اس کی شورتی اس کی بنیاد پر انہوں نے مجھے ایزی کر دیا تھا پولیس والے پرینک ہوتے ہیں یا کسی اور ادارے کی آپ وردی اور یہ وہ سارا اتنی ایزی لی ایکسیسیبل ہوتی ہے کہ بھائی کوئی بھی لے لے آکے یا آپ لوگ بڑی اتیاد سے اس کو استعمال کرتے ہیں نہیں یہ پروٹیکشن سے لی جاتی ہے اچھا کچھ کریکٹرز ہیں انہوں نے اپنے وردیاں بنوائی بھی ہیں ٹھیک ہے نا ان کو بتا ہے کہ ہم فکس ہیں درامو کے اندر اور ان کو پولیس والے کی چھاپ لگی بھی ہے ان کے کریکٹر وہی ہوں گے تو ہم لوگ ان سے کانٹیک کرتے ہیں کہ آج ہمیں وردی چاہیے پرینک کرنے کے لیے تو وہ ہمیں رینڈ پر دیتے ہیں صحیح تو ہمیں وردی مل جاتی ہے ورنہ allow نہیں ہے پولیس کی وردی پہن کے روڈ پر آ جانا allow نہیں ہے اچھا اور real prank کرتے ہوئے آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ نے مارے بھی کھائیم ہی آپ نے یہ بھی کیا خاندان میں کبھی کوئی offensive ہوا کہ یہ کیا کرتے رہتے ہو کام چاہے گھر والوں کی طرف سے چاہے رشتہ داروں کی طرف سے کیونکہ پہلا گاہ میں ہوتا ہے بھئی آپ کیا کرتے ہیں اچھا بھئی ہم prank کرتے ہیں نہیں نہیں اصل میں کیا کرتے ہیں یہ تو لوگ اس کو side جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں ہوا ہے آپ کے ساتھ family کے اندر پر نہیں معاملہ کیا بس اصل میں میری family میرا prank دیکھتی نہیں تھی کیونکہ میں مار بہت خواتا تھا دیکھتے نہیں تھے یار آپ ہر وقت پٹتے ہیں سوال ہی میرا یہی تھا ٹھیک ہے پٹتے ہی اتنا ہو اچھا میرا نام کیا ہے پٹنے والا کسی کو یہی نہیں پتا میرا نام عامر بابا ہے یوٹیوب تو مجھے ملا ہی نہیں تھا سوشل میڈیا کوئی جانتا ہی نہیں تھا سارے میڈیا سے جانتے تھے اچھا میڈیا پر میرا چہرہ آ رہا ہے نام ہی نہیں آ رہا کہ عامر بابا کون ہے لیکن میں پٹتا بہتا اصل وجہ یہ تھی لیکن جب وہ دیکھ بھی لیتے تھے بولتے تھے ہمیں حیرت ہی ہوتی ہے کہ آپ کر رہے ہیں لیکن میں ایسا تھا ہی نہیں نا کہ شاید میں یہ کر پاؤں گا مجھے خود آج حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو پرینک ہیں وہ میں نے ہی کی ہے میں سکندر سنم عمر شریف حسن جانگیر ذہین تاراپا شہزاد رضا صاحب وہ پرینک میرا ہی ہونے میں میں کر چک ہوں یہ پرینک اگر آج کے ٹائم پر میں پرینک کرنے جاؤں نہیں کر سکتا اوریجنل میں نہیں کر سکتا وہ چیز چینج ہو گئی ان چیزیں آپ ماضی میں جائیے ماضی میں جا کر ذرہ اٹکے دیکھیں میرے شو تو سارے آپ کو سارے فنکاروں کے ساتھ میرے جو میں نے پرینک کیے ہیں اوریجنل ذلکر رین ہیڈر وہ سارے ہٹ پرینک ہیں سپر پرینک ہیں اور ایسے اسٹار کے ساتھ پرینک کر جانا لاہور سے عرباز خان فلم ایکٹر آئے تھے کراچی فلٹ کرپ میں آئے تھے ریل کرنے پہنچ گیا تھا ان کے گارڈ نے مجھے باہر لے کر گیا جو مجھے مارا ہے نا تو میں باہر گیا میں نے اس کے کان میں بولا کیمرے لگے ہوئے چھوڑ دیں میں نے باہر لے کر گیا مجھے مارنے ٹھیک ہے نا میں نے وہی بولا کیمرے لگے میں شوٹ کر رہا ہوں چپ چاپ رہنا مجھے اندر جانے دو ادنان جلانی انہوں نے بولا پانچ سیکنڈ کا گیفتہ میں ہاتھ توڑ دیتا آن دا سپورٹ بولا ہوئے پرینک میں ندیم جعفری انہوں نے بولا بیرنگ سے باہر گیا نا ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا تیرے کسی عام آدمی نے کبھی آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ نکالو اس کی ریکارڈنگ ورنہ بھی دھز نہیں ہوا تو بہت بار ہے بہت بار ہے ٹھیک ہے نا ایک میرا پرینک تھا بندہ جا رہا ہے پیچھے سے اچھل کر اس کی پیٹ پر چڑھی آنا سگریٹ پیتا وہ جا رہا ہے اس نے میرے یہاں سگریٹ مار گیا میں یوں ہو گیا ایک دم اور نیچے گر گیا اس نے بولا نکال تیرے کیمرے کائیں دونوں لگے ہیں بے فکر ملے کیمرے دکھا کیمرے کائیں گاڑیوں میں لے گئے وہ اس نے پھتر اٹھایا وہ گاڑی کی طرف بھاگا ہے گاڑی سے میرا کیمرہ میں نکلے وہ کئیور بھاگ رہا وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا میں اس کے پیچھے بھاگ رہا اچھا میری ہسی نہیں رک رہی اتنا مرلہ ہو گیا وہ کیمرہ توڑنے جا رہا ہے اور میں ہسے جا رہا ہوں لوگوں نے اس کو روکا اس کو منایا کہ بھائی یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہا وہ بلے اس کو ڈیلیٹ کرو اور اسی طرح کا ایک واقعی جو کسی کو پتا نہیں ہے آپ کے پلیٹ فارم سے پتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور وہ بھی سن لیں گے جن کے لیے میں پرینک کرنے کے لیے کہ کاسم پاشا صاحب کے ساتھ مجھے نہیں پتا تھا آج بہت برا دن ہے میرے لیے ٹھیک ہے نا اچھا دن اور برا دن بن گیا جب میں پرینک کرنے لگا تو پرینک کیا تھا میں ان کو سائن کرنے کے لیے ایوم ایک فلم کی ڈیریکشن پہ پیسہ میں لگا ہوں گا ڈیریکشن آپ کی ہوگی وہ بولتے ہیں کہ ڈن ہے میں بولتا ہوں پیسہ بتائیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے اتنے ڈالر ہوں گے تو میں نے لگا پیسو کی پریشانی نہیں ہے پیسہ تو بہت ہے اتنا جمع ہے نا آپ صرف اشارہ کریں اچھا میں نے موبائل کو ان سا بتایا کہ نوکیا والا بارہ سو روپے والا اس پہ شوٹ کریں گے اس پہ کیمرہ لگا ہے وہ میری شکل دیکھنے لگے کہ اس پر میں نے سر ساڑھے چار لاکھ کا کیمرہ لگا ہے اس پر فلم اس پر ہی شوٹ ہوگی وہ وہ پک کر گئے کہ شاید ہی کچھ گیم چل رہی ہے گیم چل رہی ہے میں نے لگے آپ یہ بتا ہے بجٹ فائنل کر دیں چلیں پھر بات کر دیں میں نے لابی آپ کو ٹوکن کر دیں میں نے ٹوکن کر دیں میں نے اپنے مینیجر کو کال کی ہے میرا مینیجر آتا ہے بریف کیس لے کے انٹر ہوتا ہے بریف کیس کھولتا ہے اس میں ریز گا رہی ہوں میں پلٹی کر دیتا ہوں میں نے سر یہ آدھی اماؤنٹ آ گئی ہے اور آدھے بندے میرے مزار پہ بیٹھے ہوئے اور چورنگیوں پر پل پیمنٹ آپ کو ہو جائے گی آپ اسٹارٹ کریں اب وہ ایک دم غصے میں آگئے جب غصے میں آئے نا کیمرے چھپے ہوئے تھے بڑی پیاری سکویشن چل لی تھی میرے سے غلطی ہو گئی میں نے بولا قاظم پاچھت صاحب صرف میں ریکارڈنگ کرنے آئے وہاں K21 سے آئے وہاں مجھے بھیجا گیا صرف کیمرے وہاں چھپے ہوئے اور آپ ہی کے گھر میں موجود ہیں آپ کے آنے سے پہلے ہم نے لگا دی آپ یقین کریں انہوں نے مجھے جو میرا حل کیا ہے نا اس وقت میں بتا نہیں سکتا آپ کو یہ میری ٹیم سن رہی ہوگی میری ٹیم ساتھی انہوں نے اینڈ کر دیئے تھا دونوں ویڈیو ڈیلیٹ کرو یہ کرو وہ کرو یہ ہونے نہیں چاہیے انہوں نے اتنی بڑی بات بول دی کہ آپ کو پتا ہے کہ قاظم پاشا کون ہے پاکستان ٹیلیویزن سینٹر کا ڈائریکٹر ہے اور مجھے تمگیا ایوارڈ مجھے مل چکے ایک آمیر بابا ایک عام سا بندہ ایک عام بندہ صدارتی ایوارڈ اگر مجھے ملاوائے وہ تو سایہ ہو گیا عام بندہ ایک پاگل بنا گیا اگر میری بیٹی نے نیدہ نے یہ پرینک دیکھ لیا میرا گلہ دبا دی گی یاسر بھی تو وہ پرینک انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی ہم لوگ لوگ بارا انہوں نے ایسے بھگایا بڑی پیاری عزت سے بھگایا میں آج تک ان کے سامنے میں جاتا ہوں شرم کے مارے جب آپ نے بتایا کہ آپ نے پی فور پکاؤ میں نادر کے ساتھ چار پرینک کیے تقریبا لیکن نادر نے تو اتنے سارے کیے پرینک کیوں آپ کی جوڑی نہیں چل سکی وہ ان کا گھر ہے اپنے گھر میں کوئی بلوائے میں جانوں گا جب نہیں بلوائیں گے میں نہیں جانوں گا اور ان کے ساتھ جو بعد میں ٹیم آئی مثال کے طور پر آسیم اور دیگر احمد بغیرہ سارے اور پھر کریکٹرز وہ پھر کانسٹنٹ ہو گئے لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی اب اپنے اپنے طور پر کر رہے ہیں کام اپنی پرموشن کرنا ہے اپنی پرموشن کر رہے ہیں تو کیا آپ کو اس کے اندر زیادہ مسئلہ یہ پروفیشنل پروگریشن کے لگتا ہے کہ ہاں پروفیشنل جسے میں میں بڑا ہوتا ہوں میں کوئی اور ٹیم سیلیک کرتا ہوں آج میں کسی ٹیم کے ساتھ یا کہ یہ کوئی ہمیں بتاتے تھے ہمیں شکایتیں مل دیئے ہمیں کالنگ آ رہی ہے کہ نادر آگے جا رہے ہیں ہم پیچھے ہی ہیں نادر فلانے جگہ جا رہے ہیں ہم کوئی نہیں جا رہے ہیں نادر ماں چلے گیا ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ محنت سب ہی کی ہوتی تھی ٹھیک ہے نا چاہے وہ آسیم سناٹا ہو چاہے وہ رزوان ہو چاہے وہ احمد ہو لیکن ٹیم ورک میں نے آپ کو کیا بتایا اکیلا بندہ کام نہیں کر سکتا پوری ٹیم کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن جب سب لوگوں نے سوچ لیا کہ اب ہم نے یہاں سے آؤٹ ہونا ہے تو اپنا آپ کو بنا رہے ہیں لیکن آج ہون کا ریاکشن سامنے آرہے ہیں رزوان نیو ٹیلنٹ احمد پوڈکاسٹ آسیم سناٹا آسیم سناٹا اپنے چینل پر تو سب اور اسی طرح آمیر باوہ بھی اپنا چینل بس بتاؤں گی ساری بات وہاں پر آ رہی آمیر باوہ کو کسی نے اپنے گھر میں بلائے نہیں وہ دعوت نہیں دی دعوت دیتے میں کیوں نہیں جاؤں گا میں جاؤں گا لیکن کیوں نہیں کیا جب مجھے دعوت ہی نہیں آ رہی ہے میں آپ کا سلام کرتا ہوں پاکستان کا یہ پہلا پوڈکاسٹ ہے جس کے اندر آج آمیر باوہ بیٹھا ہوا ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کا شکریہ آپ کی پورے ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے آمیر باوہ کو یہاں بیٹھا ہے جبکہ وہ لوگتے ہیں میرے اپنے لوگ ہیں کیا میں ان کے رافتے میں نہیں ہوں کیا وہ میرے رافتے میں نہیں ہیں یا وہ مجھے جانتے نہیں ہیں سینئر بھی ہوں لیجنڈ بھی ہوں میں کیوں نہیں ہوں پوڈکاسٹ میں کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے یا مجھے بولنا نہیں آتا مجھے بیٹھنا نہیں آتا یا مجھے بات کرنا نہیں آتی میں کیوں نہیں ہوں ہاں پر اس پلٹ فارم پہ کیوں نہیں ہو پرینک تو ابھی اٹھا دیں آپ پرینک تو سائٹ کر دیں پرینک تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ چلے ٹھیک ہے اگر یہ آگے تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے پوڈکاست سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو ایک مہمان ہے صحیح یہ پیل اپ پوڈکاست ہے پاکستان کا جو آپ نے مجھے دعوت دی اور میں آپ کو سلام کر دوں آمیر بھائی بہت شکریہ آپ نے اتنا سارا ٹائم دیا بہت مزے دل کے زیادہ اپنے باتیں کی دکھی زیادہ ہوتی ہے جو حسات آئے نا اندر سے دکھی بہت ہوتا ہے صحیح صحیح کیا لاسٹ میسیج کیا آپ کی طرف سے اس پوڈکاست کے طرح میں آپ کے پلٹ فارم سے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی میلین میرے اپنے دوست ہیں جو آج اللہ نے ان کو عزت دیئے صرف اتنا بولنا چاہوں گا کہ جتنے بھی جونئر ہیں نا جو آگے آنا چاہتے ہیں خدا کے واسطے ان کا فون اٹھاؤ وہ آپ لوگوں کو کال کرتے ہیں فون کرتے ہیں فیرزک پہ جا کے آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان کا فون اٹھاؤ وہ آگے آنا چاہتے ہیں ان کو پرموٹ کرو جو میلین پر بیٹھا ہوا ہے نا اس کو پرموٹ نہیں کرو وہ تو پرموٹ ہو گیا ہے وہ تو وائرل ہے لیکن جو زمین پر ہے نا اس کو پر لے کر آو دیکھ رہے نا اللہ اور برکت ڈال دے گا چلیں بہت شکریہ آمیر بھائی بتائیے گا ضرور بھائی آپ لوگوں کو پوڈکاسٹ کیسا لگا اور جن جن تک انہوں نے یہ پیغام پہنچایا یا جتنی بھی باتیں کی ہیں امید ہے کہ وہ لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے تو آمیر بابا سے ضرور رابطہ کریں بہت شکریہ